بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تاریخ حسین کیودری صاحب جناب حافظ رضا صاحب میرے بسمی کی بہنوں بھائیوں دوستوں بذرگوں اسلام علیکم میں تمام جو بن جاتی میرے بھائی آنکہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو جوش اور فنولا آج اس پروگرام میں نظر آتا ہے انشاءاللہ اکتش تاریخ کو آپ کی فتح کی نبید ہے آج ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ ملکی حالات جا ہیں آج مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اکتش تاریخ کو آپ حضرات نے باہر نکل کر ایک تاریخی فتح پاکستان مسلم لڑی نون کو دے لی ہے انشاءاللہ یہ الیکشن آپ نے لڑنا ہے امیدوار آپ سب کو جانتے ہیں جو چھے یونکانسلیں بارکو کی ہیں جو دو فرقران کی ہیں بنیگلہ کی یونکانسل ہے بنیگلہ کی یونکانسل ہے بنیگلہ کی یونکانسل ہے بنیگلہ کی یونکانسل ہے دیگر یونکانسلیں جو ہیں آپ حضرات نے میند کر کے اور ایک ایسی فتح مسلم لڑی نون کو دے لی ہے کہ ہمارے مخالفین بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے کرم سے یہ وہی جواعت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے مسائل بھی حل کیے ہیں اور مقامی مسائل بھی حل کیے ہیں آپ آپ خود یہ دیکھ لیں کہ ساڑھے چار سال یہاں پر پی ٹی آئی صرف باتیں کر دی رہی آج ادھر سے سڑک دکھ لے گی آج ادھر سے سڑک جائے گی آج یہانٹر چیج بنے گا آج یہ بائی پاس بنے گا ایک پیسے کا کام نہیں ہوا ایک اینٹ نہیں لگی آج انشاءاللہ چار مہینے کے اندر جو بارکوں کی سب سے بنے نمان تھی کہ یہاں بائی پاس بنے انشاءاللہ مکمل ہوگا آپ سب ازراز مبارک ہو یہ یہ پاکستان مسلمنی نوم کا تحفہ ہے یہ شہباز شریف کی قیادت ہے یہ داٹر تارے صاحب کی بھینت ہے کہ آج اتنا بڑا منصوبہ جس کے دعوے سب نے کیے آج جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے سوال کریں کہ آپ کے چار سال میں منصوبہ شروع کیوں نہیں ہو سکا وہ کون سی مشکل تھی یہ منصوبہ نہیں ہو سکا بات صرف سوچ کی ہوتی ہے نیت کی ہوتی ہے جذبے کی ہوتی ہے اور عمام کے مسائل کو حل کرنے کی لگن کی ہوتی ہے یہاں پر یہ ملک یہ ٹوٹر پر نہیں چلتے یہ ملک سوشل میڈیا پر نہیں چلتے کام کرنا پڑتا ہے آج ہم اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے مشکل علاقات ہیں معاشی علاقات مشکل ہیں ہر شخص مہنگائی محسوس کرتا ہے لیکن یہ چار سال کی خرابی یہ چند مہینوں میں دور نہیں ہوتی یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج جو ملک میں مشکلات ہیں یہ عمران خان کی چار سال کی غفلت کی نشانی ہے یہ عمران خان کی چار سال کی کوتائی نائلی اور کرپشن کی نشانیاں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نے پاکستان کس نے کام دیا ہے ان مشکلات کو بھی دور کریں گے لیکن اس کیلئے وقت چاہیے ہوتا ہے آج آپ نے سب اپنے بھائیوں کو بتانا ہے یہ پیغام آپ جو ورکر یہاں مسلمی قنون کے بیٹھے ہیں جو میری بہنیں ہیں کہ آپ حضرات میں گر گر یہ پیغام دینا ہے کہ جب بھی ملک کو مشکل آئی پاکستان مسلمی قنون نے سنبھالا دیا سیاست کے تقاضے بڑے آسان تھے کہ عمران خان اقتدار میں بیٹھا رہتا ہفتوں میں ملتما کر دیتا اور اس کے بعد ہماری شہست جمک پڑتی لیکن کچھ تقاضے ملک کے بھی ہوتے ہیں کچھ ملک کا بھی مفاد ہوتا ہے اور ہمیشہ مسلمی قنون نے اپنے سیاسی مفاد پر ملک کے مفاد کو ترجیح دیئے آج آپ دیکھ لیں کہ آٹھ مہینے ہوئے ہیں عمران خان نے آج تک کبھی ایک بات پاکستان کی عوام کی کی ہے اس کو صرف ایک غم ہے اپنے اقتدار میں چانے کا ایک خواہش ہے واپس اقتدار میں آنے کی انشاءاللہ ہم اس کے خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دے گی اور یہ 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 بوٹ آپ کے پاس ہے بوٹ اس ملک کے پاس اور لوگوں کے پاس ہے مسلمی قنون کی سیاست کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی ہم نے کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی خواہش ہے واپس اقتدار میں آنے کی انشاءاللہ ہم اس کے خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دے گی اور یہ 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 بوٹ آپ کے پاس ہے بوٹ اس ملک کے پاس اور لوگوں کے پاس ہے مسلمی قنون کی سیاست شرافت اور خدمت کی سیاست رہی ہے ہم نے کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی ہم نے از آٹھ مہینے میں کسی شخص کو جیل نہیں ڈالا کہ رانہ صلو اللہ پر پندرہ کلو ہیروینڈ ڈالی گئی یہ ہمارے ملک میں سیاست میں بڑے بترین حرکتیں ہوئی ہیں لیکن کبھی کسی نے کسی پر پندرہ کلو ہیروینڈ ڈال کر اس کو سزائے موت دے میں کی کوشش نہیں کی جب سیاست دشمنی میں بدل جائے تو اثر عوام پر ہوتا ہے جب سیاست جو ہے کوئی دوسرے کو گالی دینے کا نام ہو تو پھر معاشی اعلات وہ ہی ہوتے ہیں جو آج پاکستان میں ہیں ہم نے سیاست کا رخ درست کرنا ہے یہ سیاست کبھی کم یاب نہیں ہوتی یہ ملک کے مسائل ہم نہیں کرتی یہ عوام کو فلاں نہیں دیتی عوام تو فلاں نواز شریف کے دور میں ملی ہے آپ پاکستان کے جترے بھی بچتر سال گودھ رہے ہیں آپ ان کا موازنہ کر لیں پاکستان میں جب بھی ترقی کی محمد حوام شریف کی قیادت میں مسلمی نوم کی حکومت لے انشاءاللہ وہ راستہ وہ وقت پھر آئے گا آج صرف ملک کو سوالہ دینا ہے لیکن وہ وقت آئے گا جب پھر سے ملک کے اندر فلاں کا دور آئے گا لیکن آج کی جانے لوگوں کو بتائیں کہ آج مشکل آلات ہیں اس کا مقاملہ آپ نے کرنا ہے اس جیلنجز کا سامنا کرنا ہے پاکستان کو پھر ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے اور اس کی ابتداء آپ کی ووٹ ہے بہت ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ کتنیس تاریخ کو ایک بربور طریقے سے بربور طریقے سے بربور طریقے سے سرم 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 سلام علیہ مجھے جب ہائیں کتے ہیں جب ہائیں جو ایک مرد ہے جب ہائیں کتے ہیں لئے لوگ مرد ہے وہ ہائیں اپنی شد نہیں یہ ہے میرے کی تعلق ہے میرے بای یہ آپ نے بیشمار بیشمار بس یار بٹھی بیشمار بیشمار یہ بیشمار بٹھی ہے یہ آپ صرف صرف اپنی ووٹ تک نہیں آپ نے باہر نکل کر پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے ووٹ بس ہی کہ صرف بات اپنی ووٹ تک نہیں ہے آپ نے باہر نکلنا ہے لوگوں کو قائل کرنا ہے کیمپین کرنی ہے ورگ کرنا ہے اور اپنے مسلمنگ نون کو ادوار کو کامیاب کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے برہت دارہ لگائیں پاکستان 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 مسلمنگ نون پاکستان مسلمنگ نون ستوال شریف ستوال شریف